اسلام علیکم دوستو میں ہوں جمشد رضا فریلانسر ٹیٹوریل کے جانب سے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ٹرک کے بارے میں بتا دوں گا جس میں آپ پروجیکٹ کو آسانی سے لے سکتے ہیں اگر آپ بگنر بھی ہیں تو اس ٹرک پر آپ عمل کر لے یا اگر آپ ایکسپرٹ بھی ہیں تو آپ اس ٹرک پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ پروجیکٹ لے سکتے ہیں تو میں آپ کو لے جاؤں گا اپنی فریلانسر اکاؤنٹ کے اوپر جو یہاں پر میں آپ کو ایک اوپشن بتاؤں گا آپ آئیں گے فیلے فریلانسر پر جو آپ کے ڈوئیش بورڈ ہے ٹیک ہے یہاں پر آپ آئیں گے براوزر اور براوز سے آنے سے پہلے میں آپ کو اپ ڈیٹس میں دکھا دوں گا کہ یہاں پر بہت ساری آپ کو پروجیکٹ مل جاتا ہے پروجیکٹ کی اممن خاصیت یہ ہے کہ یہ انگلیش لینگویج میں ہیں لیکن جب آپ براوز میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس پروجیکٹ بھی ہے اور ساتھی ساتھ کانٹیسٹ بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے پروجیکٹ کے اوپر پروجیکٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی جتنی بھی پروجیکٹ ہیں فریلانسر میں جو بھی کلائنٹ ہے کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں پوسٹ کرتا ہے تو آپ کے سامنے یہ آ جاتا ہے ٹیک ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر جو ہے آپ کے لیفٹ سائٹ پر ہے پروجیکٹ ہیں یا بھی ٹیپ جو بلوک لائن ہے یہاں پر ٹیک ہے ورٹیکل لائن ہے یہ پروجیکٹ پر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بھی پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں ٹیک ہے یا اوپشن پروجیکٹ پر موجود ہیں آپ اسی طرح کانٹیسٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کانٹیسٹ میں بھی سب کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں پروجیکٹ ٹائپ کیا ہے فکسٹ ہے آورڈلی ہے ٹیک ہے فکسٹ کیا ہے کہ اس کی ایک فکسٹ پرائز ہے جیسے ہمارے پاس یہ ہے کہ 30 ڈالر سے 50 ڈالر آپ نے کام کرنا ہے اپنی خاص ایک فکسٹ آماؤنٹ رکھنا ہے جب آپ کام کمپلیٹ کریں گے تو وہ فکسٹ آماؤنٹ آپ کو مل جائے گا یہاں پر یہ دیکھ لیں پر آور ہے مطلب اگر آپ رکھتے ہیں 15 ڈالر ایک گینٹے کے لیے تو اگر آپ چھار گینٹے کام کرتے ہیں تو چھار کے حساب سے آپ 15 کو ملٹپلائی کریں گے جتنی بھی اماؤنٹ آپ کے پاس آ جائے گا وہ سب کو آپ کو مل جائے گا ٹیک ہے مطلب یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کہ ہاورڈلی اور فکسٹ بھی اور سکل جو بھی ہے آپ کے پاس سکل جو اپنی انیشیل اکاؤنٹ جب بناتے ہیں فریلانسر پر وہی پر آپ اپنی جتنی بھی فریلانسنگ کی جو سکل ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں فیلحال میرے پاس یہ سکل موجود ہے جو عمومن ایڈ آف لیش ہے ویب سائٹ ڈیزائن ہے گرافک ڈیزائن ہے بینر ڈیزائن ہے لوگو ڈیزائن ہے ایسی او ہے ڈیٹا اینٹری ہے فوٹشاب ہے ورڈ پریس ہے مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں تو آپ ایڈٹ پروفائل میں اس کو مطلب چینج بھی کر سکتے ہیں نارمل یہاں پر سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اگر لسٹ ٹائپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے فیچر ہے سیل ہے ڈی اے ہے ارجنٹ ہے جو بھی آپ چیک کریں گے اسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پرائزنگ کیا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں جتنی بھی پرائزنگ آپ نے لینا ہے کم سے کم رکھ لیں کیونکہ آپ فریلانسر اگر بگنر ہو تو آپ کم سے کم رکھیں گے اگر تھوڑا آپ ایکسپرڈ ہو جائیں گے تو اس کو آپ زیادہ کریں گے فور اگزیمپل میں کام کروں گا دو سو ڈالر سے دو سو ڈالر کے اوپر اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر دو سو پچاس سے سات سو پچاس ہیں ملک جتنی بھی ہیں آپ یہاں پر پھر چیک کریں گے ٹھیک ہے ہاورلی کا بھی اسی طرح ہے آپ اس کو ملک جسٹ کر سکتے ہیں پھر سب کچھ جو پروجیکٹ ہیں وہ فیلٹر ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ سپیسفک لوکیشن بھی ایٹ کر سکتے ہیں فور اگزیمپل اگر امریکہ ہے تو آپ امریکہ ٹھیک ہے ایٹ کریں گے یہ ہے امریکہ نیدر لینڈ تو وہ امریکہ سے ہی جتنی بھی پروجیکٹیں آ جائے گا فیلال یہاں پر ہمارے پاس موجود نہیں ہے ملک آپ کر سکتے ہیں فیلال میں ایٹ کلیر کروں گا اس کو لیکن سب سے ایمپورٹنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہیں اس ٹرک کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کہ وہ لینگویجز کی ہی ہے ٹھیک ہے لینگویجز میں کیا ہے آپ کے پاس کہ جتنی بھی پروجیکٹ آپ چیک کر سکتے ہیں موجود ہیں ہمارے پاس کیا ہی یہ انگلیش لینگویج میں ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں انگلیش لینگویج پر ہی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ یہاں پر اور لینگویجز ڈالیں گے ایٹ کریں گے فر ایکسیمپل انگلیش کے علاوہ میں نے کیا اسپونال ہے یا جو بھی ہے ٹھیک ہے اور ڈج ہے اگر میں کوئی اور اس میں لینگویج ڈال دوں ٹھیک ہے فر ایکسیمپل نور نورویی نورک اور اس میں اور بھی ڈال دیں گے فر ایکسیمپل فرنچ ہے اگر فلپینو ہیں پولس کی ہیں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی ڈال دیتے ہیں اور اٹلینو ہیں یہ بھی ڈال دیتے ہیں اچھا میں نے ڈال دیا فی الحال ہمارے پاس ایسی پروجیکٹ موجود نہیں ہے جو ان لینگویجز میں ہو لیکن اکثر میں نے بہت ساری ایسی کانٹسٹ کو ون کیا ہے بہت ساری ایسی پروجیکٹ کو آسل کیا ہے جس میں لینگویج کا ڈیفرنس تھا اچھا لینگویج اگر ڈیفرنس ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو اس کو گوگل ٹرانسلیٹ میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا اور بعد میں آپ ساری انفرمیشن پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ بیٹ کریں گے تو چانسس آپ کے ویننگ کا بہت زیادہ ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے مطلب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے کہیں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس اگر میں لینگویج کو انگلیش ہی رہنے دوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ انگلیش لینگویج انٹرنیشنل لینگویج ہے جو ہر کوئی یوز کرتا ہے باقی لینگویج ایسا لینگویج ہے جو ہر کوئی یوز نہیں کرتا جب وہ پروجیکٹ دیکھے گا تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہاں پر آپ اپنی دماغ کی جو بتی ہے اس کو آن کریں گے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے ریکوائرمنٹ پڑھیں گے اور اسی حساب سے آپ کیا کریں گے ریپلائی کریں گے بے شک آپ ریکلائی اگر کرتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ سے آپ ٹرانسلیٹ کر کے اسی انگلیش ورڈنگ کو کیا کر سکتے ہیں آج کل تو ویسے ہی ہو رہا ہے آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی ورڈ کو یا کسی بھی لینگوش کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کافی پیسٹ کر کے کلائنٹ کو بیج دیں گے اپنے پروپوزل میں ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا ہوگا کمپیریشن بہت ہی کم ہوگا مطلب اگر دس آدمی بھی ہیں اگر دس بیڈیور بھی ہیں آپ دس بیڈیور میں سے آسانی کے ساتھ آپ کی چانسز زیادہ ہیں ویسے اگر آپ نارمل جو ہے میں آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے ہمارے پاس نارمل جو بیڈنگ کا اپشن ہے فور اگزمپل یہاں پر ہے لوگو کم اپ ویڈ بزنس نیم اینڈ لوگو میں کلک کرتا ہوں آپ بھی چیک کریں گے کہ اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے پاس کیا ہیں کمپیریشن زیادہ ہیں کمپیریشن زیادہ ہونے کیا ہے کہ یہاں پر میں آپ کو بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے اگر میں پروپوزل پر آ جاؤں ہی بھی 11 بیٹ ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے مطلب نارمل کیا ہے یہ ٹین پاؤنڈ سے ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی پاؤنڈ تک مطلب یہاں پر ایسے بندے بھی موجود ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں جس نے ایک آزار تقریباً ڈائیڈ آزار تک اس نے کام کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر ایسا بھی ہے جو آزار تک کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو اس میں کمپیریشن بہت ہی زیادہ ہے یہ فی الحال انیشیل ہے میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ پھر دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا بہت ہی زیادہ کمپیریشن ہوگا مطلب اگر یہاں پر شیک کر سکتے ہیں تو دیکھ لیں ایک ہی پیج میں 1,2,3,4,5,6,7,8 اور 8,9,10,11,12 فی الحال 12 ہمارے پاس موجود ہے مطلب اوپن ہیں یہ پتہ نہیں ہے کب تک اوپن رہے گا ایک دن رہے گا دو دن رہے گا تین دن رہے گا جتنے بھی دن رہے گا ٹھیک ہے مطلب نارمل تو اینڈنگ اس کی 6 ڈیز ہے مطلب سے 1 ڈے ہے 23 آورز اور بھی ہیں تو اس میں کمپیریشن حد سے ہی زیادہ ہے تو اگر آپ دوسرے لینگویجز میں جب آپ دیکھیں گے اپنے اپ ڈیٹ کو مختلف اور سالی لینگویجز جو آپ نے ایڈیشن کیا ہے اس میں اگر آپ کو پروجیکٹ مل جاتی ہیں تو وہ کافی آپ کے لیے پوزیٹیف پائنٹ ہوگا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو فسن آیا ہوگا اور ان چیزوں پر آپ عمل کر کے آپ ایک زبردست فریلانسر بن سکتے ہیں فریلانسر کے لیے صرف آپ کی کام ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کی چھالا کی آپ کی اقل مندی آپ کی جو اسٹیپ ہے کس طرح آپ نے اسٹیپ لینا ہے کس طرح پروجیکٹ لینا ہے کس طرح آپ نے 100 یا 15 لوگوں میں سے آپ کو بیٹ کیو ملنا چاہیے آپ کو کیو ایوارڈ ملنا چاہیے یا آپ کو کیو ایوارڈ دیا جائے ان سب چیزوں کو اگر آپ سمجھ لے تو آپ کے لئے فریلانسنگ کیریئر آسان ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسن آیا ہے تو تم سب کیجئے گا اور اس طرح اگر آپ کمپلیٹ فریلانسنگ کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اس کی لسٹ ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور فریلانسر کی ہر ایک ٹیپ کے بارے میں جان سکتے ہیں فلحال مجھے اجازت دیجئے میں ہوں جمشید رضا اللہ حافظ موسیقی